اگر آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ جمو ورچول میں پانکش کجوریا آج پریس کلپ جمعوں میں سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین نے درنہ پرداشن کیا جس درنہ پرداشن میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمات سے شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو جو ہے جانے کے آج اور کل جو ہے وہ سپرائک رہے گی ملازمات کی پرائیوٹیشن کے خلاف اور کیا کچھ کہا آئیے دیکھیں ایک سال پلس اندولن کیا ساڑھے ساسو کسان شید ہوئے شید ہوئے ترے بل باپ سے لیے پاکستانی دیش دلوئی خالی سانی ان کو کہا گیا مرکستان اپنے جگہ پر ڈٹے رہے اسی طریقے سے ہم بینک لائی سی ریل بے اوڈ سوئنگ ٹھیکہ مزور جو سکار رکھتے ہیں جہاں کیجول ورکر ہے نیڈ ویس ورکر ہے جہاں پر اندولن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کو پرمند جاب دیجئے بی آروں کے ساتھ ہی ہیں بارڈ روڈ والے گریف والے تیل بجری سیمنٹ سب کچھ بیجتے ہیں ان کا کہتے ہیں گران آئے گی تو رکھیں گے ایسا نہیں چلے گا یہ پرمند جاب ہے بادروں پر مورچہ نکالنا ہی نکالنا ہے بادر پر گاڑی جانے ہی ہیں تو لہٰذا جب سے ہم نے سکٹنے منایا وہاں تھوڑا سا فرق پڑا ہے ہم کہہ رہے ہیں ان کو پرمند کیجئے اور سوئنگ ٹھیکہ مزور بند کرئیے چاہے ایلائز کا ہو چاہے این ایچی پی سی کا ہو چاہے بگلیار کا سرکار کا یہ کہنا ہے مونیٹائزیشن کرنے سے ان ساری ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ پیسہ آئے گا دیکھئے دس پرسنٹ پیسے پر یہ سرکار بیجی رہی ہے گفٹ میں دے رہی ہے دس پرسنٹ پیسہ لے گی انڈین ایر لائنوں کو دے دی ٹاٹے کو دے دی بیسے ہی ڈیفنس بغیرہ بغیرہ سب دے رہے ہیں جی گیس پائپ لائن دے رہے ہیں اور بھی چیجیں دے رہے ہیں دس پرسنٹ میں دے رہے ہیں دیکھئے آپ حساب لگائیے کہ ہ ہماری اتنی پونجی اتنی پونجی فری فنڈ میں بیج رہے ہیں ریل کی زمین فری فنڈ میں دے رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ یہ انڈیا لائن کی زمین فری فنڈ میں دے رہے ہیں دیفنس کی زمین فری فنڈ میں دے رہے ہیں یہ زمین سرکاری زمین ہیں یہ قومی پیسہ لوگوں کا پیسہ ہے ایسا اب جو دیفنس کا سمان ہوگا پدیشی کمپنی ملائے گی کیوں ملائے گی پدیشی کمپنی کہ اپنا جو راج ہے ہم ان کو بتائیں گے ہم کیا چیز تیار کر رہ ڈیفنس میں پہلی مرتبہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ گھر پہ سمان بنے گا گھر پہ سرکار بناتے تھے نا سپس سرکار کے اپنی فیکٹری بناتے تھے وہ اب اب عوانی اڈانی کو بتا ہوگا وہ بات کریں ہم جیتی ہی تیار کروں اپنی راج کی باتیں کیوں دیں گرس کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ائر بوڈ میں کسی کو اندر ونсыزیاں ہمیں شک ہے ہم کہنا ہے دیش بچاؤ جن بچاؤ دیش بچانے کا سوال ہے اور جن بچانے کا سوال ہے اور سوئی چلتی نہیں پیٹوڑ ڈیجلی کی امتے دیکھو کھانے والا تیل دیکھو ہیلس دیکھو اس لیے آج اندولن ہوگا دیش بچاؤ جن بچاؤ دو دن کی ہرتال ہے آنے والے دنوں میں کیسے کسانوں نے اندولن کیا اس لیے کیسے ہمارا اندولن ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہم بکننے لیں گے اور کل کل جمعوں میں اندولن بند رہے گا سٹرائک لے گی کل ہم اٹھوگا میں کریں گے ریاسی میں کریں گے لے میں کریں گے آج ہمارا آج ہمارا جہاں ہو رہا ہے جہاں رام بند ہو رہا ہے کہ سوار ہو رہا ہے ہم کچھ ایسے دن چونے تھے ہرتال تو ہوگی اور ایسے ایسے چونے ہیں اس طرح کیا مانگ رکھیں گے مانگ ہم نے کا پرائیوٹیشن کرنا بند کرو ٹھیکہ مزور برثی بند کرو میری شبی ہزار دو سکیم برکر جو ہماری ہے آشا برکر انپا لیور لا امپلیمنٹ ہو لیور لا مین کو برکر درجہ دو دو ہزار دیتے ہیں دو ہزار سب کام لکوڑ با کام بھی لیتے ہیں اکسجن مجھے لگائیں گے مشن کا پروہ میں یہ پورا کریں گے ایسا کیوں ان کو کام سے کام ہاں شبی ہزار کی مانگ کریں جتنے شبی ہزار نہیں ہوتا دو سو پچیدو سٹیٹ کا مینی ویز ہے نا جوٹی کا ریٹ دیجئے یہ اپنا مال بچہ فالے اس قسم کی گونہ گردی سے دکش سرکار نہیں جالے گی نا جی سیرے دور پر آپ نے دیکھا کہ پرائیوٹیشن کو لے کے جو ہے وہ جہاں پر دانہ پردشن کیا جا رہا ہے اور اٹھائیس اور انتیس کو دو دن جو ہے وہ سٹرائک ہوگی جس لیے لائیسی بارٹر روڈ کیجنو برکر سارے کے سارے جہاں آئے تھے آشا برکر جہاں پہ آئی تھی اور سینٹر ٹریڈ یونین کا صدیت دور پر یہ کہنا ہے کہ یہ پرائیوٹیشن جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ سرکار کو بند کر دینی چاہیے تب ہی جا کے جو ہے وہ ڈیولمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی کیا رائے صدر میں ہمیں کمنٹ سپاکس میں کمنٹ کر کے دور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ مولیں جو رہے ہیں گریجن برچو کے ساتھ کے ہمیں کھاکا کے ساتھ میں پنکش پچھوڑی ہے جاہن